بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکیل الرحمن بریج ٹی وی پر خوش آم دے تجزیر اور خبروں کے ساتھ بل آخر عمران خان ساڑھے تین سال کی حکومت کے بعد اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل کی سونامی میں بہ گئے انہیں اس سونامی سے بچاؤ کی تراکیب سوچنی چاہیے تھی انہیں عوامی مسائل کے اقدامات کرنے چاہیے تھے انہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ہر سلاب طوفان اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا مگر وہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر بخان فین کے انتقام سے ہی باہر نہیں نکل سکے اور اپنے پیدا کیے ہوئے طوفان نے انہیں ایسا گیرا کہ وہ بچ نہ سکے اور اسی لیے انہوں نے اپنے داغدار دامن کو لہروں کے سپرد کر دیا افسوس تو اس بات کا ہوا کہ وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کہ جو وعدے جو اہد کیے تھے وہ کوئی ایک اہدی پورا نہ کر سکے جس کی ویے سے وہ ایسا ناکام ہوئے کہ اب اگلے کئی سالوں تک دبارہ اس پر کمزور ہونے کی چھاب برقرار رہے گی خیر تاریخ انصاف کی حکومت کیوں ختم ہوئی اس پر تو آئندہ بھی بیس ہوتی رہے گی اب شعباز شریف میرے خادمے پاکستان کی نئی حکومت بن گئی ہے نئی حکومت کے اگلے ٹھارا ماہ اتنے آسان نہیں ہوں گے کیونکہ معاشد جس کا جنازہ نکال دیا گیا ہے ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا پھر آگے فوری طور پر بجڑ بھی آنے والا ہے وزیراعظم شعباز شریف ایک تجربہ کار ایڈمیسٹیٹر ہے اور ان کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے اور سب سے بڑا چیلنج معاشی بدالی ہے اس وقت معاشی سطح پر مہنگائی عروض پر ہے ڈالر آسمان کی بلندیوں پر اور کردوں کا بوجھ عوام پر ملک پر سوا سو ارب ڈالر سے زیادہ کا کردہ پہلے ہی چڑھا ہوا ہے اور روپیہ کی قدر کم ہونے سے کردہ کا بوجھ مزید بڑے گا جبکہ سرمایہ کار حکومت کو خبردار کار رہے ہیں کہ ایک چھر رہ سود بڑھانے سے معاشیت کا مزید جنازہ نکل جائے گا مشترکہ طور پر حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں بلکہ یہ بھی ان لوگوں کے لیے ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوگا اور دوسری طرف عمران خان اپنی حکومت کے خاتمیں کو ایک بڑی عالمی سازش سے جھوڑتے ہیں ان کے بقولی سازش کچھ کردار داخلی مات پر تھے اور جو ان کی حکومت کے خاتمیں کا سبب بنے یہی وجہ ہے کہ وہ آخر تک اس عالمی سازش کو بنیاد بنا کر اپنا مقدمہ پیش کرتے رہے اب وہ اس مقدمے کو بنیاد بنا کر عوام میں پیش کریں گے کہ ان کو خارجہ پلیسی کی تبدیلی کی بنیاد پر بلخصوص امریکہ مخالف کی وجہ سے اکتدار سے نکالا گیا وہ اس بیان کو بڑی مہم کی بنیاد پر عوام میں جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات کو بھی بنیاد بنا کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ میاں شباز شریف کا ایک بڑا مطالبہ کے تحقیقات ہونی چاہیے اصل کردار کون کون لوگ ہیں امران خان شباز شریف کی حکومت کو یقینی طور پر آسانی سے اکبرانی نہیں کرنے دیں گے تحریک انصاف کی سیاست کا آغاز کرنا چاہ رہی ہے قائد تحریک انصاف امران خان علان کر چکے ہیں اور ایسا سوال اٹھ رہا ہے کہ قومی اسمبلی سے مصطعفی ہونے کی حکمت عملی سیاسی طور پر اس جماعت کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دے سوال یہ ہے کہ درجلوں اور ارکین کے مصطعفی ہونے کے بعد قومی اسمبلی کی قانونی حصیت کیا ہوگی اور آیا الیکشن کمیشن اتنے بڑے پیمانے پر زمینی الیکشن پروہ بھی پائے گا یا کہ نہیں میں نے اپنے تین سینئر وقلہ دوستوں سے پوچھا کہ ان کے مطابق تحریک انصاف کے اکثریت چاہتی ہے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے قومی اسمبلی میں بھی رہیں اور ساتھ ساتھ جلسوں میں بھی ہوں عوامی اجتماع ہو اور یہ بات بھی درست ہے مگر اس اسمبلی سے عصیفوں کی قانونی حصیت پر عور کریں تو اس وقت تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد ایک سو پچپن ہے جن میں جنرل نشستوں پر کامیاب ہو کر آنے والوں کی تعداد ایک سو بائیس ہے خواہ چودی کا کہنا کہ ان کی جماعت کے ایک سو پینٹیس ارکان کے اسطیفے جمع ہو چکے ہیں اور ان کے بقول یہ اسطیفے یہ سب اسطیفے دے دیئے ہیں تو قومی اسمبلی سے ایک بڑی بڑی تعداد میں نشستیں خالی ہو جائیں گی تو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو ان تمام نشستوں پر زمنی انتخابات کرانا ہوں گے الیکشن کمیشن ساٹھ روز کے اندر زمنی انتخابات کروائے گا چلیں یہ معن بھی لیا جائے کہ تحریک انصاف کے تمام ایک سو پچپن عرقین مصطافی ہو جاتے ہیں تو قانونی حصیت کیا رہ جائے گی تو قانونی ماہرین کی رائے میں اسمبلی بالکل قانونی طور پر کام کرتی رہے گی اس کی حصیت قانونی ہوگی پی ٹی آئی کے عرقین اگر مصطافی بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سے لے کر زمنی انتخابات ہونے تک قومی اسمبلی میں حسب اختلاف نہیں ہوگی اور ایسا پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوگا اس سے قبل بلوچستان کی ایک اسمبلی ایسی بھی رہی ہے جس میں ایک کو چھوڑ کر تمام عرقین کبینہ کے ممبر تھے اور وہ اسمبلی چلتی رہی تھی تحریک انصاف کے صیفہ دینے اور زمنی الیکشن کا حصہ نہ بننے کے بعد موجودہ حکمان جماعتوں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے دو تہائی اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں واپس آ جائیں یوں ان کے پاس مکمل اختیارات ہوگا کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کرنا چاہے تو انہیں روک ٹوک یا مضمت کا سامنا نہیں ہوگا لیکن اس وقت عمران خان گبرائے ہوئے ہیں ان میں اسمبلی کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی اور این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان پر مقدمات بھی قائم ہوں گے مقدموں اور مشکلات خالات کا مقابلہ کر کے ہی کچھ سیاستدان لیٹر بنتا ہے محترمہ بینظیر بٹو پر بے شمار مقدمات تھے اور ان میں سے زیادہ کی تعداد جھوٹے مقدمات کی تھی میاں نواز شریف شہباز شریف مریع نواز حمدہ شہباز رنہ سناؤل اور دیگر رہنماؤں پر بھی ان پونے چار سالوں میں تمام مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے نیلسل منڈیلا جن ان کا خان صاحب خود بھی بار بار ذکر کرتے ہیں ان پر سیکلو جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور تین دہائیوں تک جیل میں رکھا گیا اور ان کی زندگی پر آپ نظر ڈالے تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی مدان نہیں چھوڑا لہٰذا لیڈر بننے کے لیے آپ کو اگر جیل بھی جانا پڑتا ہے تو عوام کی خاطر اس معاشد کو بھی گلے لگانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے مدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ استیفہ دینے سے خان صاحب کا خود احمد خراب ہوگا جیسے پہلے ہی انہوں نے چاندے غیر جمہوری اقدامات کر کے اپنی ساکھ کو خاصا نقصان پہنچایا ہے یعنی جس دن آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی تو آپ کو استیفہ دینے دینا چاہیے تھا اس سے آپ کا سیاسی قد بھی بڑھ جانا تھا اس لیے حوصلے کے ساتھ ان ساری چیزوں کو نہیں کریں جس اس طرح نواز شریف نے جیل کاٹی اور آپ نے امریکہ سے آ کر اس کا ائر کنڈیشنر اتارنا تھا آگے فل گرمی آ رہی ہے مئی سے ستمبر تک اکتوبر تک صرف ایک پنکھا چھت والا پرانے زمانے کا استعمال کریں اور پھر ایک لیڈر بن کر عوام میں آئیں نیلسن منڈیلا کی طرح اس پرگرام کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنا اپنے گھر کا محلے کا اور شہر کا اور اپنے صفائی نصف امانہ پاکستان زندہ بات پہندہ بات اللہ حافظ